خراب ہے کہ لوگ دودھ لینے والے جاتے ہیں اور راستے میں رہ جاتے ہیں دیکھیں کتنی حالت خراب ہے جوڑا جنگر کے دکھائیے گا جو میں لکنوں میں موجود ہوں یہ اس لکنوں کا چھیتر ہے سروجی نگر ویدھان سبا چھیتر یہاں پر دو بار سے بی جے پی کے ویدھائے کے دو بار سے سرکار بی جے پی کہہ دیکھیں اتنی راستہ خراب ہے کہ لوگ دودھ لینے والے جاتے ہیں اور راستے میں رہ جاتے تھے کہ کتنے حالت خراب ہے کہ لوگوں کو ایسے آیا پر آنا جانا پڑ رہا ہے بجے پی کی سرکار میں گاؤں کی حالت کیا ہے کہ پوری سڑک پہ تو بھئیہ پانی پانی بھرا ہوا ہے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ٹیکٹر چل رہا ہے اور ادھر ایک جیسی بھی چل رہی ہے لوگ اپنے ہاتھوں سے یہاں پر ساپ سپائی کی بیوستہ کروا رہے ہیں کیونکہ جنماشنومی کا تیوار ہے اس کو لے کر یہاں پر کوئی کارکرم ہے اسی کو لے کر یہاں پر ساپ سپائی کی بیوستہ کروای جا رہی ہے بجے پی کی سرکار میں جی ساپ سے گاؤں میں جو ادھر کی تصویریں دکھائی بھائی ادھر تصویریں دکھاتے رہی ہیں سرکار بجے پی کے چل رہی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کی جاتی ہے لیکن تصویریں لکھناؤں سے مزاب دس کلومیٹر کی دوری پر آپ ہیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں سرکار بجے پی کے لیکن کوئی کامکاس گرامیٹ میں نہیں ہو رہا ہے اور سرکار کہتی ہے کہ بہت بکاس ہو رہا ہے اگر گاؤں چھیتر میں چلے جائیے کتنا بکاس کامکاس ہوا ہے وہ ساری تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پڑھیں گے اور آگے کی تصویر آپ کو میں دکھانے کا پریاز کروں گا کہ یہاں کے گرامیٹ کے لوگ نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں پر ساپ سپائی کی موستہ کروائی ہے اُدھر دیکھیں سامنے جیسی بھی چل رہی ہے اور ایک ٹیکٹر چلا ہے تمام سارے گرامیٹ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اتنی زیادہ سڑک خراب ہے کہ یہاں پر لوگ کیسے آتے ہیں اُدھر دیکھیں سامنے دیکھیں وہ جیسی بھی چل رہی ہے اور بیدھائی بیدھائی جی بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ ہے نا موٹو کہ آتم نربھر بھارت بنے تو یہی آتم نربھر بھارت کی یہ تصویر ہے کہ اب آپ روڈوں کی امیدیں آپ ان سے مت کریے اور یہ آج کی نہیں ہے ہر سال جو ہے جنوہ اشتمی کا کارکرم ہوتا ہے اور جب پھر مطلب آپ پرساسن سے جب کوئی امید نہیں ہوتے تو انسان اپنی تو اجت بچائے گا سرکار اپنی اجت بچائے نہ بچائے لیکن ہم لوگوں کو تو اپنا اگر کوئی ہمارا آدمی آ رہا ہے اور آ کر یہاں دوپہیا سے آپ ابھی دیکھیں جہاں سے ویڈیو اپنے سٹارٹ کری ہے اگر گیرہ پڑا ہو تو پھر اس کو کتاب برا لگے گا اس پر پرساسن کو دیان دینا چاہیے لکھناؤں کا گاؤں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کوئی انجیلے کا ہے جہاں تک وکاس نہیں پہنچ رہا ہے اگر لکھناؤں اور راجدانی میں وکاس نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ بتائیے وکاس پہنچے گا کہاں پر دیکھیں وہاں بھی ووٹ کی راجنی تھی ہے نا اور یہاں یہ اصلیت ہے کیونکہ یہاں تو کوئی مندر ہے نا اتنا بڑا کی مندر ہو تو پھر وہاں چناؤں میں کام آ جائے اس لیے جو ہے یہاں پر وکاس کرائے جائے تو یہاں وکاس کرانے کیا ضرورت ہے لوگوں کو جو ہے ہندو مسلمیں بھرگلائے دیں گے اور یہ جو جمینی حالات ہیں نا جس کو جو ہے گودی میڈیا کے دم پر کبھی دکھانے نہ دیا جائے آپ اگر دس منٹ پہلے آتے تو آپ دیکھتے کہ اس طرف جو ہے گاڑیاں آدھی آدھی جو ہے مطلب ایک دم پانی رہتا نکلنا اتنا مشکل ہے اس کے بعد جو دوسری رستہ ہے آپ نے اس کی ویڈیو لی یہ تیسری رستہ ہے ٹھیک ہے آپ بتائیے ایسے حالاتوں میں یہ یہ کیا بات کر رہے ہیں پتا نہیں مجھے خود نہیں سمجھ میں آتا ہے کہاں اتنا بجٹ جا رہا ہے اگر حالات یہ ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ حالات اسکرپٹڈ ہے یہ اریجنل ہے آپ پہلے بھی آئے ہیں اور یہاں پر جو بھی لوگ موجود آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ کب سے ہے ہر سال جب ہم لوگوں کے جنماسٹیمی کا پروگرام ہوتا ہے بھاگوات کتھا بیٹھتی ہے تو اس کو ہر بار اپنے اس سے کرنا پڑتا ہے یہ جو صاحب صفائی کی ویشتہ ہو رہی ہے آج اپنے پیسے صاحب لوگ آنے سے بچیں گے کہ وہاں پتا چلا گھر پہنچنے سے پہلے گر گئے یہ حالات کبھی کبھی اس کی سکایت بیدھائی جی آتے ہیں نہیں چیتر میں آتے دکھاتے کبھی نہیں سب یہ دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں پر بیدھائیگ جو ہے وہ زیادہ تر آپ دیکھیں باہر کے گنڈی ڈیٹے ہیں کہ کوئی زیادہ پہلے سے رہنے والے ہیں نہیں تو ان کی کیا آپ ڈیٹے وہی بہتر بتا پائیں گے یا جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے ان سے بات کرنے کا تو آپ بتائیے گا کہ آپ ہی کا ایک گاؤں ہے جو پوری طریقے سے آنات ہو لاواریس کی طرح پڑا ہے اور یا پھر ووٹ بینک والا ایک سمی کرڑ ہوتا ہے کہ کس گاؤں سے ہمیں ملتی کس گاؤں سے نہیں ملتی اگر ایسی راجنیتی ہے تو وہ بھی ماننی چاہیے کہ ہاں اگر آپ ہمائے ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو ہم آپ کے گاؤں میں کوئی وکاس نہیں کریں گے سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ مانا جاتا ہے ڈیموکریسی میں جیتا ہوا جو پرتیاسی ہے یا پرتینیدی بن جاتا ہے اس کو کسی طریقے کا بھیدباؤں نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی استطیق خراب ہے اب آپ بتائیے یہ یہ بھی بھگوان ہی کا کارکرم ہے ایسا تو ہے نہیں کہ اگر ایودھیا میں اتنا پیسہ لگ سکتا ہے تو کیا لکھنوں میں ایک روڈ نہیں بن سکتی ہے آپ بتا دیجئے کیا بھگوان کے ساتھ بھی بھیدباؤں کریں گے حالات آپ دیکھی رہے ہیں اور دو دن سے برسات نہیں ہوئی اگر دو دن سے بارس ہوئی ہوتی تو سادیاں پر بھی کھڑا ہو پانا مسکل ہوتا اس لیے جو ہے مطلب پرساسن کو چاہیے کہ جمین پر کام کرے لوگوں کی جو اصلی سمسیہ ہیں کیونکہ یہ بھی انہی کا حصہ ہے ایسا ہے نہیں کہ روڈ اوٹ سے کسی اور کی جمہ داری ہے لوگ اگر نکلیں گے نہیں اب ایک اُس دن پہلے وہاں جو ہمارے چورہہ پر ہے وہاں بھی ایسے حالات تھے تھوڑا مطلب لوگوں نے ویروت جتایا یا پردان جی نے خود اپنے مطلب مستق سے وہاں بھی کر رہے ہیں وہاں بھی آپ نکل نہیں پاتے تصویریں یہ لکھنوں کے سروجی نگر ویدھان سبا چھیتر کے کونسا یہ سیوری گاؤں پڑتا ہے اُس گاؤں کی تصویریں ہیں اُس گاؤں کی تصویریں ہیں کہ یہاں پر زنما اشتمی کا فرم ہے منایا جائے گا اس کو لے کر یہاں کے گرامیٹ کے لوگ خود اپنے پیسوں سے یہاں پر سفائی کی بیوستہ کروا رہے ہیں دو بار سے بیجے پی سے پہلے آیا کہ بیدھایک تھی کون سے بیدھایک تھی اس سے پہلے اس سے پہلے سواتھی سنگھ تھی اور وہ سیند منتری بھی تھی اور اس بار یہاں سے راجوسہ سنگھ بیدھایک ہے راجوسہ سنگھ بیدھایک میں دیکھتا ہوں لکھنوں کے آگرے سوشے پر بہت ساری ہولڈنگ لگواتے ہیں اپنی سرکار کی پرسنسہ کرنے کے لئے بہت ساری ہولڈنگ لگواتے ہیں لیکن انہی کی ویدھان سبا چھیتر کے انتر ہم لوگ وہی ہولڈنگ کو کھول کے آئیں گے یہاں لگا دیں گے اس کے بعد جو ویڈیو نکل کر آئے گی وہ بڑھی آگی اپنے وکاس کاریوں کی ہولڈنگ لکھنوں کے آگرہ سپیس پر آپ لگایا کرتے ہیں میں ان کی تصبیریں دیکھا کرتا ہوں لیکن انہی کے ویدھان سبا کا ایک چھیتر کا گاؤں ہے سیوری اس گاؤں کی حالت بہت زیادہ بہتر ہے سپائی کرمی بھی جو بھی الارٹ ہوئے وہ بھی نہیں آ رہے مطلب جو کسی کا دھیان نہیں ہے تو کسی کا دھیان نہیں ہے یہ گدن گھڑا گاؤں لگتا ہے سیوری کا سمجھے نا چلیے اس سممند میں ویدھائیق جی ورتبان ہے ان سے بھی سممند میں چرچہ کریں گے باچیت کریں گے کہ اس گاؤں کے بارے میں آخر کب وہ بیدھائیق جی دھیان دیں گے ساپ سپائی بھی اس گاؤں کی کب ہوگی کیونکہ تیوار کا سمجھ تھا تو پہلے سے اگر اسے سوچنا ہو جاتی تو یہ سب چیزیں صحیح ہو جاتی لیکن بیدھائیق جی بلکل بھی یہاں پر دھیان دینے رہے ہیں پردان جی کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ مانکے چلیے کہیں کہ بھی پردانوں ان کو یہ رہتا ہے کہ جیسے یہاں سے اٹے نہیں ملی ہیں تو پھر وہ وہی ہے کہ وہاں پہ تھوڑا ٹول مٹول کا کام رہتا ہے باقی مانکے پردان پہلے بھی اب بھی استطیعہ زیادہ بدلی نہیں ہے جیسے تھا ویسے چل رہا ہوتا ہے بلکل بلکل جیسے تھا نہیں مطلب یہ چل رہا ہوتا ہے تو کوئی سمجھ سے نہیں چلنے میں تو دکت ہو رہی ہے من اگر چلتا رہ جائے تو اس سب بڑھیا ہے لیکن یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے بڑھائیے اور مطلب جو سرکار اتنے دعویٰ کرتی ہے اس کے موں پہ یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے کہ اگر آپ لکھناؤں نہیں چمکا پا رہے ہیں تو باقی 75 جلے کیا ہی چمکا پائیں گے بہت پر دھنیوات باچیت کرنے کے لیے اور سرودین نگاری چھیتر کا ایک گاؤں میں گدن کھیڑا گاؤں ہیں سیوری گاؤں مجرہ لگتا ہے اور تمام سرے لوگوں سے باچیت ہوئی جنماشنمی کے تیوارد دن پہلے آج جنماشنمی کا دن ہے اسے کو لے کر یہاں پر خود یہاں پر ساتھ سپائی لوگ کروا رہے ہیں بیدھائک جیسے سممند میں اسے باچیت کریں گے بتائیں گے کہ آپ کی ویڈان سبا کے چھیتر کی حالت بہت زیادہ بہتر ہے یہاں آئیے اور یہاں کی کاموں پر تھوڑا نلچڑ کریں کیونکہ پورے گاؤں کی روڑے لگ بک خراب ہیں میں نے دو تین روڑے دیکھا ساری روڑے مجھے خراب دیکھنوں کے مل دی ہیں ملتے ہیں لوگ کس طرح پریسان ہیں